بے گناہوں بات پرانی ہے اتنی پرانی بات کی ہمارے ادکتر ویورز کا اس سمیں تک جنم بھی نہیں ہوا ہوگا کیند میں کانگریس کی راجیو گاندی کی سرکار تھی اور اتر پردیش کے کمان وہ بھی کانگریس کے پاس ہی تھی ویر بہدر سنگھ سمالے ہوئے تھے تاریخ تھی 23 مئی 1987 جب پسچمی اتر پردیش میں میرٹ کے پاس ملیانہ گاؤں میں ایک ہی دھرم کے قریب 70 مسلمز کو مار دیا گیا تھا کورٹ میں کیس چلتا رہا کتنے ہی بیچ میں ہار مان گئے کئی گاؤں چھوڑ کر چلے گئے کچھ لڑ رہے تھے اس و میٹ پر کہ انصاف ملے گا 35 ورش بعد 36 ورش بعد مطرہ کے ایک ڈسٹرک کورٹ نے سب 41 ملزموں کو چھوڑ دیا جس صاحب کا کہنا ہے کہ ملزم کو مجرم قرار دینے کے لیے جو ثبوت دیے گئے ہیں ان کی سچائی پر شک ہے سوال یہ ہے کہ کیا قریب 70 لوگوں کا کوئی بھی قاتل نہیں کیا پولس کی لاپرواہی کے قارن صحیح ثبوت اکھٹے نہیں ہوئے اور ان کو کوٹ میں پیش نہیں کیا گیا کیا 36 ورش تک لوور کوٹ میں ہی کیس کے پڑے رہنے کا کوئی اوچھتے ہیں ریپورٹس کے نصار ایک بڑے مابنے جس کے ساتھ پی اے سی کے کچھ جوان بھی تھے انہوں نے ملیانہ گاؤں کو گھیل لیا اور فائرنگ پرارم کر دی گاؤں کے ہی نواسی یعقوب علی کے بیان کی بنیاد پر افائیات درج کی گئی تھی جب گولیاں چلنا پرارم ہوئیں تو علی گھر کی اور بھاگا اس کے آس پاس کے لوگوں کو گولیاں لگ رہی تھی علی کا کہنا ہے کہ اس کو بھی راستے میں پیٹا گیا اور وہ زخمی ہو گیا اس کو بھی پی اے سی نے اٹھا لیا تھا لیکن ایک پولس والا اس کو چھڑا کر پولس سٹیشن لے گیا تو اس کی جان بچی علی کا بھانجا گلے پر گولی لگنے سے مارا گیا یدی اکتالیس آر روپی بے گناہ ہیں تو کس نے چلائی تھی گولی جب کسی نے مارا ہی نہیں تو پھر کیس کو چھتیس ورش سننے کا کیا ہو چھتے کہ یعقوب علی کا یہ شکوہ بے بنیاد ہے ذرا سوچئے مہتاب بھی غریب پریوار سے ہے جو گھروں میں پینٹنگ کر کے پریوار چلاتا ہے اس کا کہنا ہے کہ اس کے پتا شانتی کی اپیل کر رہے تھے جب ایک گولی ان کے گھر کے باہر چوک میں پڑی ملی یامین کے پتا کا کسی نے گلہ کار دیا کس نے اس کو مارا کیا پولیس اتنی ناکارہ تھی کہ ایک گاؤں کو گھیر کر قتل عام کرنے والوں کے خلاف ثبوت بھی نہیں جھٹا پائے یا پھر ثبوت مٹ گئے چھتیس ورشوں میں ملیانہ میں اس وحشیانہ قتل عام سے ایک دن پہلے قریب کے حاشمپورا میں بھی پی ای سی نے گاؤں سے اٹھائے گئے بلکہ ان کی لاشوں کو بھی چھپانے کی کوشش کی تھی دوہزار اٹھارہ میں ڈلی ہائی کورٹ نے سولہ پور میں پی ای سی میں کارے رت سپاہیوں کو عمر قید کی سزا سنائی تھی لیکن اگلے دن ملیانہ میں ہونے والے قتل عام میں آج تک کسی کو سزا نہیں ہوئی آئیے کرونالوجی دیکھتے ہیں ایونٹس کی اور پھر بات کریں گے ہمارے گیس سے جو اس معاملے میں کورٹ میں بڑے دنوں سے لڑتے آئے ہیں اس سمیں بھی وہ ریپورٹنگ کر رہے تھے اور آج بھی اس معاملے کو لے کر ہائی کورٹ میں یہ آج کا دائر کیے ہوئے ہیں فروری 1986 میں بابری مسجد کا تعلق ہولے جانے سے علاقے میں ٹینشن تھی چھٹ پٹ کمیونیل گھٹنا ہے میرے اٹزلے میں لگتار ہو رہی تھی بی بی سی سے جوڑے ورش پترکار قربان علی جن سے ہم ابھی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ 18 اپریل 1987 کو ہوا ایک کیس آگے چل کر ہاشمپورہ اور ملیانہ کانڈ کا کارن بنا نوچندی کا میلہ لگا تھا میرٹ میں کسی نے ایک آتش بازی چھوڑی جو ایک سب انسپیکٹر کو لگی اس نے گولی چلا دی جس میں دو مسلم کی موت ہو گئی قربان علی کا یہ بھی بتانا ہے کہ ہاشمپورہ کروسنگ کے قریب ایک دھارمک پروگرام مسلمانوں کا چل رہا تھا اور پاس میں ہی پروہ شیخ لال میں ایک ہندو پریوار کے گھر مننن کا کارکرم تھا جس میں لاؤڈ سپیکر پر گانے بچ رہے تھے اس پر بحث ہو گئی جو جھگڑے میں بدل گئی جب دنگا پرارمب ہوا تو سارے علاقے میں کرفیو لگا دیا گیا اور چار سو پولیسمن تینات کر دیا گیا پی اے سی کی کئی کمپنیز کو بلایا گیا پولیس کی ساہتہ کے لیے لیکن ٹینشن بنی رہی اور چھٹ پٹ دنگے کی واردات ہوتی رہی انیس مئی انیس سو ستاسی کی رات کو ایک بار پھر کئی علاقوں میں دنگے پرارمب ہو گئے بائیس مئی تک پچاس سے ادھک لوگ مارے جا چکے تھے بائیس مئی کو پی اے سی نے بیالیس سے پیتالیس مسلم پروشوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا اور انہیں ٹرک میں لے گئے ان سب کو تھری نور تھری کی رائیفلوں سے گولی مار دی اور ان کے مرد شریر کو گنگ نہر اور ہندن ندی میں پھیک دیا اس کو ہاشم پورا میسکر کا نام دیا گیا جلیاں والا باگ کے بعد آزاد بھارت میں یہ پولس کلنگ کا سب سے جگھنیہ معاملہ تھا ظاہر ہے کہ لوگوں کے اٹھائے جانے اور قتل کر دی جانے کی خبریں سب اور پہنچی ہوں گی دوسرے دن ایک بڑے موب نے پی ای سی کے جوانوں کے ساتھ ملیانہ گاؤں کو گھیڑ لیا بہانہ تھا کہ عوید ہتھیاروں کی تلاش کرنا ہے یدی عوید ہتھیاروں کی تلاش کرنا تھی تو پولیس آتی موب کا کیا کام وہ بھی ہتھیاروں سے لیس مسلم کا کہنا ہے کہ پولیس نے مردوں عورتوں اور بچوں پر اکارن گولی چلانے پرارم کر دی پی ای سی کا کہنا ہے کہ پہلے کچھ چھتوں پر سے فائرنگ ہوئی تب ان کو ایکشن لینا پڑا لیکن آئے تو تھے موب کے ساتھ کتنے ہی گھر اجڑ گئے مہلائیں میں دعا ہو گئیں اور بچے انات ہو گئے ان کی سسکیاں انیک دنوں تک ہاشمپورہ اور ملیانہ کی ہوا میں سنائی دیتی رہیں پھر ایک امید تھی کہ کوٹ میں کیس چل رہا ہے انہیں نیائے ملے گا ڈسٹرک کوٹ نے ملیانہ کے تمام ملزموں کے خلاف ثبوت نہیں پائے نیائے کشلہ گیا قاتل آج بھی آپ کے درمیان کھوم رہے آج بھی لوگ چھتیس سال گزر جانے کے بعد انصاف کی گوہار لگا رہے آئیے ورش پترکار قربان علی سے بات کرتے ہیں جو پترکار ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ورش سماسیوی بھی ہے قربان علی صاحب آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے ساتھ ریال نیوز انٹرنیشنل پر آپ ملیانہ کا فیصلہ آپ سنی چکے ہیں اس وحشیانہ حادثے کی کیا یادیں آپ ایسی ہیں جو آپ نہیں بھول پائیں اب تک عزیز صاحب آپ کی زندگی میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دل اور دماغ کے بہت قریب ہوتی ہیں یہ جو میرٹ کے فسادات تھے جن کے بیچ میں جس کے درمیان یہ حادثہ بہت بڑے دو تین حادثے ہوئے جن کو کہ اگر مسیکر یا کارلیج کہا جائے تو زیادہ درست ہوگا وہ یہ تھا کہ یہ اٹھارے اپریل انیس سو ستاسی کو واقعات یہ دنگا فساد شروع ہوا تھا ہندو بسلے اور یہ تین مہینے تک چلا تھا اور میں اس وقت ایک رویوار میکزین تھی جس کا سسٹر پبلیکیشن تھا سنڈے کلکتے کی آنند بزار گروپ سے وابست تھا تو اس کے ساتھ میں تھا اور لکھنوں میں پوسٹ اٹ تھا لیکن میرے ایڈیٹر نے کہا کہ تم دلی چلے جاؤ اور روز میرٹ جاؤ اور واپس آؤ تو یہ تین مہینے تک لگاتار میرٹ جانا آنا اس کا یہ سلسلہ رہا اور یہ سارے واقعات میرے دل اور دماغ پہ اس طرح سے نقش ہیں جیسے گویا کل کی ہی بات ہو اور وہ جب جب اس کا نام آتا ہے وہ سارا خوفناک منظر وہ دہشت میرے دماغ پہ اور دل پہ تاری ہو جاتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ان دنگوں کو کور کیا اس کی ریپورٹنگ کی اور اس کو ظاہر ہے چھتیس برس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا لیکن یہ ایک تھا کہ بھئی ہاشمپورا کی معاملے میں انصاف ہو گیا دوہزار اٹھارہ میں اکتیس اکتوبر کو دلی ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا جس میں سولہ پولیس والوں کو تاؤن سزا سنائی گئی اور وہ اس وقت تہار جیل میں اپنی سزا کاٹ رہے تو ایک تھوڑا سا سکون ہوا حالانکہ یہ اس کا کوئی بدل نہیں ہو سکتا کہ پچاس سے زیادہ ہاشمپورا کے نوجوان ہٹے کٹے لوگوں کو اٹھا کر کے ایک ہی دن ایک ہی وقت گولی مار کر پہلے گنگ نہر میں مرادنگر کے پاس اور پھر یو پی دلی بورڈر میں ہنڈن ندی میں بھایا گیا لیکن تھوڑا سا سکون ملا مگر جو ملیانہ کی ٹریجیڈی ہے وہ تو ہاشمپورا سے بھی بڑی ہے وہاں بہتر لوگوں کو پویس اور پی اے سی کے ذریعے مارا گیا اور ان کے گھروں کو جلایا گیا لٹوایا گیا وہ ایک مقدمہ چلتا رہا اور اس میں یہ پچھلے جمعہ کو اچانک اکتیس مارچ کو فیصلہ آتا ہے اور سب کچھ بری کر دیے جاتے ہیں سب لوگ ایسا لگتا ہے کہ ملیانہ میں کوئی شاید ملا ہی نہیں تھا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا تھا اور اس سے قبل ہم نے جب ہاشمپورا کا ججمنٹ آیا تھا تو اس کے بعد میں اور میرے ساتھ ویبوتی نرائن رائے جو کہ ہاشمپورا معاملے میں کو درج کروانے والے ایک اہم پولیس افسر تھے غازی آباد کے ایس پی تھے جو ڈی جی پی پولیس سے ریٹائر ہوئے ہیں یو پی سے تو ہم دونوں نے مل کر کے الہاباد ہائی کورٹ میں ایک پی آئی ایل داہر کیا کیونکہ جو ملیانہ کے دوشی تھے ان کے خلاف کبھی کوئی کاروائی ہوئی نہیں کوئی ایف آئی آر تک نہیں ہوئی چوالیسویں بٹالین کا کمانڈڈ آرڈی ٹی پارٹی جو ابھی زندہ ہے اور جس نے اس کارنامے کو انجام دیا اس کو یا اس کی خلاف اس کی بٹالین کے خلاف پولیس والے کے خلاف کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا جبکہ اس واقعے کے بعد اس وقت کے موجودہ وزیراعظم راجیب گاندھی اس وقت کے چیف منسٹر بیر بہادون سنگھ وہاں گئے تھے انہوں نے وہاں جوڈیشل انکوائری کا بھی آرڈر کیا تھا جو جسٹس جیل شیوستوہ کمیشن بنا لیکن اس کی رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی اور اس طرح سے اس پورے معاملے کو ایک بہت ہی مزہیکہ خیص انداز میں ختم کر دیا گیا یہاں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو یہ تین مہینے کے فسادات ہوئے جن میں تقریباً ساڑھے تین سو ہندو مسلمان مارے گئے وہ تو ایک الگ سلسلہ تھا لیکن جو تین بڑے واقعات ہوئے وہ آزاد ہندوستان میں کسٹوڈیل کلنگز کے سب سے بڑے اور پہلے واقعات ہیں اور ان میں سے ایک جیسا میں اپنے عرض کیا کہ ہرشمپورہ میں بیالیس لوجوانوں کو مارے جانے کے معاملے میں سزا ہو گئی دوسرا معاملہ اسی دن جس دن ہرشمپورہ ہوا تھا جو ہرشمپورہ اور اس کے اس پاس سے پانچ سو لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا ان میں سے بہت سارے لوگ آگرہ اور فتہگر جیل بھیجے گئے تھے اور میرٹ جیل ان میں سے بارہ سے پندرہ لوگ جیل میں قتل کر دیے گئے ان کے مقدمے بھی درج ہوئے لیکن آج تک کچھ کسی کو پتا نہیں ہے کہ اس مقدمے میں کیا ہوا اس کے اگلے دن تئیس مئی کو دوپہ ڈھائی بجے یہ قہربرپا ملیانہ میں ہوا اور اس میں ایک فرضی ٹائپ کی ایف آئی آر یاکوب علی کے نام سے درج کرا دی گئی یاکوب کو خود بھی پی ای سی کی گولی لگی تھی اور وہ اس حالت میں نہیں تھا کہ ریپٹ کرا سکے لیکن پولیس نے ووٹر لسٹ اٹھائی اور کچھ تو اس میں جینوین دنگائی تھے اور کچھ ایسے لوگ تھے جو بہت پہلے مر چکے تھے ان کے نام بھی اس میں شامل کر دیے گئے 93 لوگوں کی وہ فہرست بنی ان میں سے 32 لوگ کبھی ٹریس ہو ہی نہیں پائے 20-22 لوگ جو ہیں وہ مر چکے ہیں اب تک پچھلے 36 سالوں میں اور جو چالیس لوگ بچے تھے انہیں باعزت طریقے سے عضالت نے بھری کر دیا اس میں عزیز بھائی ایک سب سے اور دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جو ایک تقاضہ ہوتا ہے جو ڈیشن پروسس کا کہ 35 وٹنیس تھے ان میں سے صرف 3-4 کی گوائی ہوپائی ہے باقی کی گوائی نہیں ہوئی 36 پوسمارٹم ریپورٹ ہیں جس میں گن شورٹ کی بات کہی گئی ہے ان میں سے صرف آٹھ پوسمارٹم کو ویریفائی کیا گیا ہے یا عدالت میں ان پر ڈسکس ہوا ہے ڈاکٹر کی موجود گی میں اور باقی ساری چیزیں رکھ دی گئے تو لگتا یہ ہے اور یہ کہا بھی گیا مہا عدالت کے کچھ عملے نے بتایا کہ سرکار کا حکم تھا کہ 31 مارس سے پہلے اس معاملے کو ختم کر دیا جائے تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ جو ہماری پی آئی 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 بہرحال ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں وکیلوں کے ساتھ مشورہ جاری ہے اپیل کریں گے اس کے خلاف لیکن جو ملیانہ میں لوگ مارے گئے یا جو پرسان حال ہیں سال کے بعد لور کوٹ سے فیصلہ آتا ہے یہ جسٹس دی لی جسٹس دی لی تو یہ کیسے ہم اس کو کسی بھی طریقے سے ایکسپ کر سکتے ہیں جبکہ اتنے ٹائم میں آئی 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 آج پروف کرنا تو اور مشکل ہے جو آپ سے اختراف کرتا ہوں کیونکہ اگر آپ کی ایک پولیٹیکل ویل ہوتی ہے تو یہ کام آج بھی ہو سکتا یہ بات صحیح ہے کہ اچھتیس سال گزر گئے لیکن ہم نے گجرات فسادات میں دیکھا ہم نے آج تک ان کی تفتیش چل رہی ہے لیکن اس کے لیے پولیٹیکل کے ساتھ کھڑا تھا اور ساری جو کاروائی کی گئی پولیس کی طرف سے بھی اور پروسیکوشن کی طرف سے بھی وہ سب ایسا لگتا تھا کہ اس مقدمے کو ختم کرانے کے لیے اور ملزمان کو بری کرانے میں لگی ہوئی تھی تو یہ اگر عدالت کی زیر نگرانی جانچ ہو تفتیش ہو اسی لئے تو ہم ہی ہماری جو پی آئی ایل ہے اس میں ہم نے یہی ڈیمان کیا کہ سائی ڈی بنائی جائے کیونکہ اس پورے معاملے کو گوچ ٹپ کر دیا گیا اس میں جو نیچرل جسٹس ہے وہ کہیں دیا ہی نہیں گیا جب مقدمہ ہی درج نہیں ہوگا جن لوگوں نے مارا تھا اور یہی ثابت نہیں ہوگا تو پھر کیا کاروائی ہوگی ہاشمپورا میں اس لئے ہو سکا کہ اس ویبوتی نرائن رائے اس پی غازی آباد تھی اور ان لوگوں کو جن کو مارا گیا وہ واردات غازی آباد ظلے میں انجام دی گئی یعنی گنگ نہر مراد نگر میں اور ہنڈن ندی پہ اور فورا ہی ویبوتی نرائن رائے موقع پہ پہنچ گئے اس واردات کے ہونے کے ایک گھنٹے بعد اور انہوں نے تھانہ لنک روڈ میں وہ ایف آئی آر جو بابوتی نام کا ایک آدمی بچ گیا تھا حالانکہ چوبیس گھنٹے کے اندر ان سے مقدمہ لے لیا گیا حکومت ڈر گئی اس کو سمجھ میں یہ آگیا کہ اس بی تو ہمیں پھسانے کا کام کر دے گا اور سی بی سی آئی ڈی کو دے دیا گیا اور سی بی سی آئی ڈی نے جس طریقے سے کیا وہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت ہی مزے کا خیز معاملہ ہے وہ تو اللہ مقفرت کرے پروفیسر اقبال انساری صاحب انہوں نے اس معاملے کو لے کر پلیر ٹو پوسٹ ہو گئے اور سپریم پورٹ سے انہوں نے اس معاملے کو غازی آباد کی سیشن پورٹ سے ٹانسفر کر آیا دلی کی تیس ہزاری کوٹ میں اور تیس ہزاری کوٹ میں جب بری کر دیا تو جو دو بہادر عورتیں ہیں وکیل ورندہ گروور اور ریبیکہ جون ان لوگوں نے دلی ہائی کوٹ میں بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پورے مقدمے کی پیروی کی اور جو دو شی لوگ تھے انہیں سزا دلائی اور جسٹس اس میں کچھ اچھا نمائی رول ادا کیا اور وہ دلی میں آکر کی کیا لیکن ملیانہ میں تو کچھ ہوئی نہیں اور جو کسٹوڈیل کلنگز میرٹ اور فتہگر جیل میں ہوئی ہیں وہ تو کسی کو یادی نہیں ہے وہ تو ہم نے اس پورے معاملے کو لے کر کہ نہ صرف انویسٹیگیشن کیا جا بلکہ جو لوگ ذمہ دار سے ان کے اوپر مقدمہ چلایا جا اور کمپنسیشن جو بہت بڑا ایشو ہے ہاشمپورا کے معاملے میں جو بیالیس لوگ مارے گئے ان کے گھر والوں کو ان کے لوائقین کو بیس بیس لاکھ روپے ملے ملیانہ میں صرف بیس بیس ہزار روپے دیئے گئے اتنا بڑا فرق ہے تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ مقدمہ لوگوں کی یاداشت میں رہے کہ ہاں اس طرح کا ظلم وزیاد تھی ہوئی تھی آزاد ہندوستان میں کسٹورویل کلنگز کے ایسے واقعات ہوئے تھے اور دوسرا یہ کہ جو علاقہ کسی کی آپ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں آپ کی ریپورٹ میں نے دیکھی تھی اس میں آپ نے بتایا جیسے ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ تین مہینے لگاتار آپ روز ڈلی سے میرٹ جا رہے تھے اس کو کور کرنے کے لیے تو شیخ اللہ محل ہے اور شب بارات کی سیرمانیز چل رہی تھیں لوگ اپنے نوافل وغیرہ پڑھ رہے تھے تو وہاں ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں تصادق ہوا آواز کو لے کر کہ یہ بند ہو جانا چاہئے لوگ نواز پڑھ رہے اسی وقت نشے میں دھوت ایک سب اسپیکٹر آتا ہے موٹر سائیکل پہ اور اس نے اپنی ریولور نکالی اور بولی چلا دی جس میں دو مسلم نوجوان مارے گئے یہاں سے یہ فساد شکریہ ہوا اور یہ پھر ایک سوا مہینے تک چلا جب بیس اکیس مہی تک یہ فساد نہیں رکا تب یہ آپریشن ہاشمپورا اور آپریشن ملیانہ ہوا اب کہا یہ جاتا کہ اس وقت جو ایم او ایس ہوم تھے لیکن یہ ابھی تک نہیں ہو سکا لیکن سبرمنیم سوامی نے تو عدالت میں بھی عرضی دائل کی ہوئی ہے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس میں بھی انہوں نے یہ عرضی دائل کی اور اس وقت کے وزیراعظم منوہل سنگھ سے انہوں نے کہا ان کے اوپر بخدمہ چلایا جانا چاہیے کیونکہ وہ سیدھے طور پر ان کو ذمہ دار چلیے اگر ایک منٹ کو مان لے کہ وہ ذمہ دار نہیں بھی تھے لیکن ایک طرف یہاں پر راجیو گاندی سرکار تھی کیندر میں اور ادھر بیر ریپورٹ آپ پڑھئے فوج کی موجودگی میں ہاشم پورا سے جن پچاس لوگوں کو اٹھایا گیا وہ تو اس کی ساری تصویر موجود ہے ہمارے کالیگ ہیں پرابین جین صاحب وہ سنڈے میل کے ریپورٹر تھے فوٹوگریفر تھے بعد میں انڈیان ایکسپریس اور آج کل پرنٹ میں ہے کریے اور اس وقت میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں ٹیرورزم رکھنے کے لیے ہم نے پانچ ہزار سکھ یوت کو مارا تھا اگر جب تک سو دو سو مسلم یوت کو آپ یہاں نہیں مار ہوگے تب تک دنگا نہیں رکھے گا لیکن آج اس بات کے میرے پاس کوئی سبوت نہیں مگر یہ محسنہ قدوئی وہاں کی لوکل ممبر پارلیمنٹ سی اور چیز مرم صاحب نے سرکیٹ ہاؤس کے کمرے سے باہر پٹھا دیا اور بعد میں آفیسرز کے ساتھ میں میٹنگ کی اور اس کے فورل بعد اسی رات انجام دے دیا گیا بائیس مئی کو تو یہ ایسا حاملہ نہیں ہے اور اس کے بعد میں کسی طرح کی چیف مینسٹر نے ایناؤنس کیا کہ آرڈی تیر پارٹی جو اس کا سرغانہ تھا اس کو ہم سسپینڈ کرتے وہ کبھی سسپینڈ ہوا ہی نہیں پہلے کہا گیا کہ ساتھ دس لوگ مارے گئے پھر کہا گیا بارہ لوگ پھر ڈالا گیا اتلاب میں ڈالا گیا زمین میں دفن کر دیا گیا ان کا بعد میں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایسے حالات تھے کہ اگلے دو تین دن تک جب ہم پہنچے ہیں تیسرے دن تو بہانک سناٹہ تھا اور ایک ایسا خوفناک منظر تھا جسے بہان نہیں کیا جا سکتے اور جو حالات تھے لوگوں کے وہ پھر خدمے کو کبھی کرنی سکے اور اس کے بعد میں بھی جتنی سوکال گورنمنٹ آئیں چاہے وہ سماجوازی پارٹی کی گورنمنٹ ہو یا کانگریس کی تو گورنمنٹ کے رہتے ہوئے ہوا ہی ہوا سب نے اس معاملے میں آنکھیں موندلیں اور کوئی انصاف کا کام نہیں کچھ لوگ شاید ڈر گئے تھے کہ ان کے اوپر معاملہ نہ آجائے لیکن بعد میں کئی سرکار ہیں تو ایسی بھی رہی اتر پردیش میں بھی اور کیندر میں بھی جو بڑا مسلم حتوں کا حاشمپورہ کے دوشیوں کو فانسی دینے کا کریں گے فانسی تو دور کی بات ان کے اوپر مقدمہ تک نہیں ہوا اور جو سی بی سی آئی ڈی کی جو جہاں قائم کی گئی تھی اس میں بھی اڑنگے لڑائے گئے وہ سے بھی وقت کام کر دیا ہوتا تو شاید حاشمپورہ کو انصاف ملنے میں بھی تیس بتیس سال کا وقت نہ لگتا لیکن ایک سرد مہری تھی اور ایسا لگتا ہے کہ سب مسلمانوں کے ووٹوں کی ضرورت تھی اور ان کا استعمال بھی کیا گیا لیکن کبھی کسی نے بھی انہیں انصاف دینے کی کوشش نہیں کی دیکھئے سب سے کم جو ہو سکتا تھا وہ یہ تھا کہ کم سے کم موافظہ تو دے دیا جاتا موافظہ تک نہیں دیا گیا آپ اس سے اندازہ لگئے کہ کس طرح کا یہ کولڈ شولڈر ایٹیٹوڈ تھا سرد مہری تھی ان تمام لوگوں کی جو اپنے آپ کو سیکل اگر ہمارے جوڈیشل سسٹم پر کتنے سوال اڑتے ہیں کہ وہ کتنا حق اور انصاف کرنے لائک بچا رہ جاتا ہے جب سارے لوگ سارا تنتر جو ہے اس کو ایک طریقے سے مسیوس کرنے کے لئے آڑا ہوا ہوتا دیکھ اس میں کافی حد تک سچائی ہے اور ہم دیکھ رہے ہے روز پرو لیکن ہمارے پاس میں سوائے اس کے کوئی دوسرا اور ریمیڈی نہیں ہے کہ ہم انڈین کانسٹیٹوشن میں یقین رکھتے ہوئے انڈین جوڈیشری میں یقین رکھتے ہوئے اپنی فریاد جوڈیشری سے کریں ہو سکتا ہے دس میں سے آٹھ بار آپ کو ناکامی ملے لیکن دو بار کامیابی بھی ملے گی ابھی ہم نے ہیٹ سپیچ کے معاملے میں دیکھا سپریم کورٹ میں میں پی آئی آئی داہر کی وہ لوگ جو دسمبر دوہزار اکیس میں حریدوار میں دھرم سنسد کر کے جینوسائیڈ اور نرسنگار کی اپیلن کر رہے تھے کہ کئی کو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ میں دیکھئے اب ہم نے حکومت کی بات کر لی اور جیوڈیشری کی بات کر لیکن ہم نے کبھی اپنے گریوان میں بھی جھانکا کہ ہماری کمیونیٹی ہم خود اس کے لیے کتنا کر پاتے ہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو آگے آتے ہیں کھڑے ہوتے بنتا ہے کسی نے نہیں کیا اور اس میں میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں کہ چھتیس سال پہلے جب میں نے ریپورٹنگ کی تھی اور میں ان لوگوں کے آنسو پہنچتا تھا جن کے ساتھ ظلم آتا اور انہیں یقین دلاتا تھا کہ آپ کو انصاف دلانے کی لڑائی لڑیں میں نہیں لڑ پایا تو سوال یہ ہے اور دوسری طرف ہمارے سامنے مثال ہے انٹی سکرویٹس کی انیس سو چوراسی میں جو ہوئے آج تک آپ دیکھئے کہ سیکن وکیل اور ان کے کارکن وہ لڑے ہوئے لڑ رہے ہیں بہت سارے مقدموں میں سزائیں ہوئی ہیں سزائیں دلائی ہیں آگے آئیں اور اس میں کام لیکن آپ یہ کہیں کہ میڈیا اپنا کام نہیں کر ہم دونوں کا اس وقت میں یہ ماننا تھا کہ یہ شاید ریجیکٹ کر دی جائے گی ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑے تھا لیکن ہم اس معاملے میں غلط ثابیت ہوئے ہائی کورٹ کے اس وقت جو ایکٹنگ چیف جس سنجی ایردف صاحب انہوں نے فورن اسٹیٹ گورنمنٹ کو اسٹریکشن دیئے کہ وہ آن ایفی دیویٹ اس پورے معاملے کی جانکاری دیں نتیجے میں یو پی گورنمنٹ کو آٹھ سو پیج کا حلف نامہ دائر کرنا پڑا ہمارے اس پی آئی ایل کے ایک طرح سے خلاف ہی انہوں نے کیا اور یہ بتایا کساب کاروائی ہو رہی ہے اور اس میں یہ بھی بتایا کہ ملیانہ میں ایف آئی آر مل گئی ہے جو چونتیس سال تک نہیں ملی تھی اور یہ کساب اس میں سنوائی بھی ہو رہی ہے ابھی بھی ہمیں امید ہے کہ ہماری جو پی آئی ایل ہے اس پر اگر سٹیٹ سوہ کمیشن کی ریپورٹ اگر ہوا جاتی ہے تو سارا معاملہ کھل جائے گا پھر کوئی کسی طرح کی دقت نہیں رہے گی لیکن اس لڑائی کو لڑنے کی ضرورت ہے اگر ہمیں الہاباد میں کامیابی نہیں ملتی ہم سو ریپورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے لیکن ہم اس معاملے کو چھوڑنے والے نہیں ہیں ہم لگاتار اس وقت تک جب تک ہمارے سارے آپشن ختم نہیں ہو جاتے لیگل آپشن ہم یہ لڑائی لڑتے رہیں گے کیونکہ آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ضرور ہی ہے کہ آزاد ہندوستان میں کسٹوڈیل کلنگز کا اس طرح کا سب سے بڑا واقعہ ہوا آج ہم دوہزار تئیس میں اس پر بات کر رہے ہیں جبکہ انیس سو ستاسی کا کیس کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انیس سو ستاسی میں تو یہ ممکن تھا کہ فیکٹس کو چھپایا جا سکے اور اب ٹکنولوجی کا زمانہ آج ممکن نہیں فیکٹس این فگرز جو چیزیں آن ریپورڈ ہیں اگر صرف انہی کو اگزامین کر لیا جائے میرٹ کی بھی عدالت اگر تھوڑا سا وقت لگا کر ان تمام گواہیوں کو سنتی تو اس معاملے میں بھی کم سے کم بیس پچیس لوگوں کو سزا ہوئی سکتی تھی جن کو جو پیوریت لوگ ہیں انہوں نے شناخس پرینٹ میں ان کی شناخس کی ایڈنٹی فائی کیا کہ انہی لوگوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا تھا کیونکہ وہ ایک طرف تو دلد بستی کی طرف سے حملہ کرایا گیا اور ایک طرف سے پی ای سی نے گولی چلائی دو طرف سے سنڈویچ کر کے مسلمانوں کو مہا مارا گیا تھا تو اس میں سے بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں بھی سزا ہو سکتی تھی اور مجھے یقین ہے کہ ہائی کورڈ میں اپیل میں ہوگی لیکن اس معاملے کو لے کے کوئی چلے تو صحیح دقت یہ کہ ہم لوگ سب اپنے گھروں میں بیٹھ کر بھی سوچ لیتے کہ کچھ ہوگا نہیں اور صاحب کیا کیا جائے اب کیا ہوگا اس سے کام چلنے والا نہیں ہے اگر لڑائی لڑی جائے گی تو مجھے یقین ہے کہ ایک آخری بات جو ذہن میں آرہی ہے نی قربان صاحب وہ یہ کہ سکھ دنگوں کی آپ نے بات کریے سکھ دنگوں میں دیکھئے کہ محافظہ بھی ملا اور بار بار ملا اور کئی آج بھی اور ڈیمان کرتے ہیں کہ اور کی بات ہو لیکن کہیں نہ کہیں وہ ان کو یہ بھی معلوم تھا آنے والی سرکاروں کو کہ جتنا سکھ ووٹ بینک ہے وہ ایک طرفہ ان کے خلاف جائے دیکھئے وہی میں نے کہا آپ ایک نام لیتا ہوں میں صرف ایڈووکیٹ پھلکا ہیں وہ پلر ٹو پوس 84 کو تو اور زیادہ وقت ہو گیا ہاشمپورا ملیانہ تو اس کے تین سال بعد ہوا تھا انہوں نے اتنے سارے مقدمیں درج کروائے تھے اس وقت میں بھی اور ان کی پیروی آج سیکھوں لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کیا لیکن آپ یہ جاننا اگر چاہیں کہ ملیانہ کے لیے کہ اس پورے مقدمے کو اتنے دن تک کیا تو صرف ایک نام آتا ہے جو بیچار میرٹ میں اپنے آپ اس مقدمے کو لڑتے رہے ہیں آج بھی وہ آنے والے ہمارے پاس اپیل تیار کر رہے ہیں دوسرا کوئی نام نہیں تو پوری کمیونٹی سو جائے اس کو وہ ایک طرح سے بہیسی آ جائے اس کے اوپر کہ وہ سوچے ہی نہیں کہ یہ ہر وقت یہ سوچے کہ ہم اگر گئے تو ہمارا نام آ جائے گا ہمیں جیل ہو جائے گی ہمیں سزا ہو جائے گی پھر تو تو چیزیں دس بارہ لوگ بھی کم سے کم کریں تو بہت ساری چیزوں کو لیا جا سکتا اٹھایا جا سکتا یہ نیلی کا مسیکر تو ان سم میں بہت بڑا ہے اس کا کیا ہوا کوئی کوئی پرسانے حال نہیں بھاگل پور گرویٹس کا کیا ہوا جہاں دس ہزار مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا زندہ جلا دیا گیا دفنا کر گو 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 کون جا کر اس کو فالو کر رہا ہے میں بھی مجھے کرنا چاہیے تھا میں نہیں کر پا رہا رہا ہوں چونکہ میرے پاس نہ ساری چیزیں توانائی ہے میں ہر چیز کو کروں لیکن یہ میرے آنکھوں پر لکھا ہوا تھا دل پر بماغ پر لکھا ہوا تھا میں نے کو کور کیا تھا میں نے کوشش کی ہے اب اس میں کامیابی ملتی ہے نہیں ملتی یہ وقت بتائے گا لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سٹارٹ تو ہونا چاہیے سٹارٹ ہی نہیں ہوگا تو اور ہم یہ کہتے رہیں کہ نہیں صاحب اب جو سب کچھ ختم ہو گیا تو اس سے بات بت چلیے بہت شکریہ بات کرنے کے لئے قربان علی صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کامیابی ملے اور راستے نکلیں کوئی نہ کوئی بہتریک ہے بے کیا بہت لئے سٹارٹ لئے بے ڈیو 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 جیل